بسم اللہ الرحمن الرحیم حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج آداد و عطوار میں زمین و سمان کا فرق تھا بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز بدزبان اور فطرتن بھرائی کی جانب راغب تھا حسد بغض سرکشی تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باری تھا جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت متقی پرہزگار اور آجز انسان تھا وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا جبکہ حابیل واجبی خدوحال کا مالک لیکن بڑے بھائی قابیل کے مقابل میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور سب ہی اسے محبت کرتے ہیں لیکن حابیل کے مقارم اخلاق فرما پرداری اور دیگر خصوصیات کے بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق فکرمند رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا البتہ طوریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت امہ حووہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام یعنی جڑوان پیدا ہوتے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی بہن بائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حووہ سے توام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا اوقت دوسری وقت میں پیدا ہونے والے توام بجو سے کر دینا جائز ہے اس حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی قابیل عمر میں بڑا تھا اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش منت تھا حضرت آدم علیہ السلام نے شریع قائدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی لیکن قابیل اپنی زد سے باز نہ آیا بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا اب حسین و جمیل لڑکے سے حابیل کی شادی کی فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لئے دونوں بھائیوں کے لئے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنے اپنی قربانیاں پیش کرو اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے یعنی حابیل کی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی واضح اور کھلی علامہ یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں اسی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی آدائیگی کے لئے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بھائیوں کو بلا کر نصیحت فرمائی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بہوشی قبول کریں اور آپ اس میں مل جل کر رہیں اس حدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانیاں پیش کی حابیل بکریوں والے تھے چنانچہ انہوں نے ایک نہایت امدہ خوبصورت اور فربہ بکری راہ خدا میں قربانی کے لئے پیش کی قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گھٹا قربانی میں دیا اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی اس زمانے میں قربانی کی قبولت کے علامہ جی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لئے پیش کی گئے شے کو جلا کر بھسم کر دیتا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی ہے یہ دیکھ کر قابیل غزبناک ہوا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا حابیل نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے کہ وہ صرف اپنی متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالی کا خوف ہے اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر ہی دیں گے تو آپ اپنی گناہوں کے ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سار اٹھائیں گے اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سار ہوگا اور میری لئے تو یہ کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہانمی ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں خدا کی قسم مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا لیکن اسے شرم و حیاء مانے رہی تو اپنے بھائی کے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے حافظ ابن کسیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوحے کا کوئی آلہ تھا جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا اور ایک اول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچڑ ڈالا قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نیش کا کیا کرے یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش ایک سال تک اپنے پشت پر لادے پھرتا رہا اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق شمال میں ایک پہاڑ جبلے کاسیون ہے جس میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے اس قتل کے بعد اللہ پاک نے دو قویوں کو بھیجا روایات میں ہے کہ وہ قوے دونوں بھائی تھے پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسری کو ہلاک کر دیا پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھگا اور اسے کھودنے لگا پھر گھڑے میں قوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا ہائے افسوس کہ میں اس قوے کی طرح ہونے سے بھی آجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں پھر قابیل نے قوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا روایات میں ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا حضرت عادم علیہ السلام اس کی یاد میں چالیس ساتھ تک روتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہائیت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا حضرت شیر صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوہ سے سرفرات فرمایا حابیل کی نیش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کی دینی حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعض ازام بد پرستی شروع کر دی دنیا میں قتل و غالت گردی حسد و فساد اور آتش پرستی اور بد پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تقریم ہے وہی اصول صرف بنی اسرائیل کے لئے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لئے ہے علامہ ابن قصیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل نہق کی دنیاوی سزا فولی طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پندلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا اپنے بھائی کے ساتھ حسد سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور زاب ملا جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے